بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش تر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو قال یا قوم انی لکم نذیر مبین انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيعُونَ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا جب لوگوں نے نہ مانا تو نوہ نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعْهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَصْتِكْبَارًا جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے ثُمَّ إِنِّي دَعْتُهُمْ دِهَارًا پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْتَرَارًا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے مح برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہاری لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہا ترہا کی حالتوں کا پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں وَجْعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَوْضِ نَبَاتًا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَوْضَ بِسَاطًا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لِتَسْلُقُ مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قَالَ نُوْحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کی سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وَمَكَرُوا مَكْرًا قُبَّارًا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْحَرًا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وَدَّا اور سُوَاع اور يَاغُوس اور يَعُوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے مِمَّا خَطِئِعَاتِهِمْ اُغْلِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی رَبِّ عُفِ اللِّي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَا دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا صدق اللہ العظیم